اللہ پاک آپ کی تمام پریشانییں ختم کر دیں عملیات کی دنیا میں اتنی بلند و بالا کر دیں کہ آپ ہر مسلمان بہن بھائی کی مدد کریں ان کے تکلیفوں کو سمجھیں اگر کسی پر جادو ہے کوئی اصلا مصلا ہے تو آپ ان کی مدد کریں خاص کر اگر کسی نے جادو ٹونا ویرہ کیا ہے یا کالا علم کیا ہے تو آپ رہ مہربانی بغیر حدیعے کے ان لوگوں کی مدد کیجئے گا اور میری اس بات کی لاج رکھئے گا کہ میں نے آپ کو عمل پیش کیا اور آپ اس عمل میں الحمدللہ اللہ کی حکم سے جیت گئے اور اپنے عمل کامیاب کیا لیکن اس کے بعد آپ نے جو حریبوں کی مدد کرنی ہے وعدہ کیجئے گا اس سے حدیعہ نہیں لیں گے اسی کے ساتھ جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں عامی لوگ بہت ظالم ہو گئے ہیں والد قسم کے روئیے والد قسم کے لوگوں کو پہنوں کو ماں کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ ایسے کوئی حرکت نہیں کریں گے شیطان ہر وقت خیال آپ کے دماغ میں رکھے گا پوٹے پوٹے لالچ آپ کو دے گا آپ پلیس پرائے مہربانی ان چیز سے دور رہیے گا نہیں تو میں خود دعا کرتی ہوں کہ جس دن آپ کے دل میں لالی جائے جس دن آپ سالم ہو جائے تو میں دعا کروں گے کہ اللہ پاک آپ سے تمام والا عمل چھین لیں جو آپ نے میرے ان ویڈیو سے پڑھائی کر کے یا ذکاہ دے کر آپ نے کیا میں نہیں چاہوں گی کہ میرے عملیات سے یا میرے والد کی عملیات کی بے حرمتی ہو یا میرے قرآن پاک کی آیاتوں کی جو آپ پڑھائی کرتے ہیں اس کو لالچ میں یا ظالم بنیں ٹھیک ہے اور نہ میں چاہتی ہوں کہ میری اکبر بھاری ہو جب آپ میرے والد کی عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ خلط کام کرے تو میں چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ کوئی ایسا بھائی بہن کرے تو وہ اس کا ذمہ دار رب اس کو ضرور سزا دے اسی کے ساتھ بس اکنی دعا کروں گے کہ اللہ بھاگ آپ سب کو ہدایت دے نیکی کا کام کیجئے گا میں نے نیکی پھلائی آپ کا کام ہے آگے تک پہنچانا ایک وعدہ آپ نے کیا ہے میری عمل کو دس لوگوں تک پہنچانا یہ وعدہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے کبھی بھی اس وعدے کی جو ہے وعدہ خلافی آپ نہیں کریں گے لج نہیں دوڑیں گے ٹھیک ہے آج جب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پہلے میں نے آپ کو دانہ سلمانی کے موقع کو تسخیر کرنے کا طریقہ بتایا تھا آج میں آپ کو دانہ سلمانی کے موقع کو تو آپ تسخیر کریں گے اور ساتھ میں آپ کو وہ دانہ سلمانی بھی دے گا ٹھیک ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے وقت کا دانہ تھا یا وہ وہ رزق کھاتے تھے جس میں بہت بے پنا ایسا ایک عمل تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو جنہوں کے سردار میں ایک دانہ دیا تھا ٹھیک ہے وہ دانہ حضرت سلمان کے پاس ہمیشہ پاس رہا اور اس کی برکت سے وہ اتنا رزق اللہ پاپ نے عطا کیا کہ پورا جو قبیلہ تھا یا حضرت سلمان علیہ السلام تو جو پوری جنات کی قوم تھی وہ اس دانے کو کھاتی تھی ایک دانے سے اتنی برکت ہوتی تھی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گے کہ دانہ سلمانی بات نے کیسے حاصل کرنا ہے عمل کی ترتیب وہی رہے گی دیکھیں بس اتنی کر دیتی ہوں کہ آپ نے جلالی جمالی پر حیث لازم کرنا ہے تو اس میں سالن آپ نے لوکی کی ترکاری بغیر میرچوں کے میرچ آپ کبھی بھی نہیں کھائیں گے سورو ہو سبز ہو کاری ہو کوئی میرچ آپ استعمال نہیں کریں گے لوکی کی ترکاری بغیر میرچوں کے صرف و صرف نمک ڈال کے آپ نے بنانی ہے لوکی کی ترکاری نہ کوئی جھی اس کنڈر ڈالو گے نہ کوئی چیز نہیں ڈالو گے ٹھیک ہے جیسے قدو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لوکی قدو جو ہے قدو مبارک بھی کہا جاتا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے تھے اللہ پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتدار ہمیں نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو آپ نے جو کی روٹی کے ساتھ جو تیل ہیں وہ استعمال کر لی وہ جو کی روٹی ترکاری میں بھی زیتون کا تیل اگر آپ کھا سکتے ہیں تو ترکاری میں بھی زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں اور روزانہ کوشش کریں کہ کسی بانمازی باپرحیز آدمی سے دریا کا پانی مغوالیں یا کسی کونے کا پانی مغوالیں یا کسی مسجد کا پانی مغوالیں وہ آپ آخر عمل دکا پیتے رہیں اور مخلوق خدا اور دین کی مدد کے لیے یہ عمل پڑیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو پہلے چلے میں ہی کامیابی عطا فرمائیں گے بفضل نیت اچھی ہو دانہ سلمانی کرنا حاصل اتنی سان نہیں ہے جتنا اس عمل میں میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ تو بہت ہی نیاب ہے جتنی رئیس کی قدر کی جائے گی کم ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا دانہ سلمانی اتنا نیاب دانہ ہے کہ آپ نے اس دانے کو کبھی کھونے نہیں دینا خاص کر جو نجاست والے مرد ہوتے ہیں نجابت والی مرد ہوتے ہیں جنہوں نے جمع کیا ہے وہ اور جو ہائزو نفاظ والی خواتینے خاص کر ان کی نظر بھی نیاب میں پڑھنے دینی اور آپ خود بھی پاک سا باوضو رہا کریں گے اور اس دانے کا استعمال جیسے ہی آپ دانہ چومیں گے دانے کو بوسا دیں گے تو جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی وہ فوراں پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے طریقہ اس کا میں آپ کو بتا جاتی ہوں اب آج جائیے طریقے کی طرف طریقہ اس کا پہی وڈیو جیسے ہی ہے دانہ سلمانی جیسے ہی ہے آپ نے نوچندی جمعیرات کو آپ نے عمل شروع کرنا ہے ایک ہزار ترانوے مرتبہ اس عمل کی تعداد ہے اور چالیس روز تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے چالیس میں دن جب آپ مکمل مطلب کہ آخری دن راجے مکمل تیاری کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اس کمرے میں یا حجرے میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوں گے پڑھائی کر رہے ہوں گے چالیس دن تک پرحیرت جلال جمالی کے ساتھ عداب حاضرات کے ساتھ شرائط کے ساتھ آپ نے مکمل اپنا جو ہے عمل شروع کیا ہوگا رجالے غائب کا خیال آخر دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ پہتے ہیں رجالے غائب کے بارے میں لوگ نے بہت صدا بتایا ہے کہ وہ بہت مطلب کہ عمل کو سلیپ کر دیتے ہیں یا عمل کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے خانہ غائبہ کی طرف مو کر کے اپنا جو ہے بیٹھنا ہے رجالے غائب غائب انجون سے ہے رجالے غائب کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے چالے غائب کی طرف دھیان نہ دیجئے تو آپ نے خانہ غائبہ کی طرف مو کر کے بس پیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آخری دن جو ہے بہت سارا لبان سلوگانا شروع کر دینا ہے اور عشق کی نماز کے بعد جب آپ ایک ہزار ملتبہ اپنے سزائمت کو پڑھیں گے تو جو موکل حاضر ہوں گے وہ موکل آپ سے آپ صرف بات کریں گے لیکن آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی کوئی بات آپ کو پوچھیں گے یا کہیں گے مل چھوڑ تو آپ نے نہیں چھوڑنا جب تک آپ آخری دن کا جو ایک ہزار ترانوے دفعہ کا عمل ہے وہ مکمل نہ کر رہے پھر آپ نے اسلام کرنا ہے جب ممبل ختم ہو جائے اور بس جب تک وہ خود نہیں بولیں گے آپ نے ان سے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے جب وہ آپ سے وہ بات کریں تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ مجھے کس لئے بلایا ہے آپ ان کو اپنا طریقہ سارا بتا دیجئے گا ٹھیک ہے آپ ان سے جو ازائمت ہے وہ میں آپ کو پھر دوبارہ سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں تو ازائمت وہی ہے سلمان دانہ سلمانی والی تو دوبارہ سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں سکرین کے بھی چلا دی جائے گی عجب یا صفوائل بی حق یا سمج یا قیون یا رب ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی آیات ہیں یہ چھوٹی سی ازائمت آپ کہہ لیں تو یہ آپ نے بس پڑھنی ہے ایک ہزار ترانوے مرتبہ اگر ایک چلے میں موقع حاضر نہ ہو تو پھر آپ میں کم تین چلے لازمان کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسرے چلے میں نہیں تو پھر تیسرے چلے میں ضرور حاضر ہو رہے گا ہاں اگر آپ نے ہر لحاظ سے مکمل ہوں گے پرہیز با پرہیز عدابہ کو خیال رکھے شرائد کا خیال رکھے اور جمالی جلال پرہیز کا خیال رکھے اگر آپ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر تو آپ پہلے چلے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب بھی یہ موقع آپ کے مسخر ہوں ٹھیک ہے تو آپ ان سے اہت و پیما کر لیں بعد اور پھر آپ نے ان سے ان موقع کو ایک بات کہنی ہے آپ نے کہنا ہے مجھے دانہ سلمانیلہ کے دو جو موقع حاضر ہوں گے ان کو آپ نے کہنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں جب موقع حاضر ہوں تو پہلے ان سے اہت و پیما کر لیں اور رقصت کر لیں پھر دو تین دن بعد آپ نے کیا کرنا ہے خوب سارا لبان سلگانا ہے اور جب موقع کی وہ جو جو اپارت ہے جو میرے نیچے آپ کو دی ہے وہ آپ نے تین سو نبی مرتبہ بس پڑھ کے تو موقع کو آواز دینی ہے سفرائیل حاضر ہو جیسے سفرائیل حاضر ہوگا تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے آپ نے کہنا ہے کہ میرا ایک حکم ہے یا میں مجھے تم سے کام ہے جاؤ میرے لئے دانہ سلیمانی کو طلب کر کے فوراً مجھے دانہ سلیمانی لاکر دو تو وہ موقع اسی وقت غائب ہو جائے گا آپ نے کہیں نہیں جانا وہیں پر بیٹھے رہنا لبان سلگاتے رہنا ہے اس کے بعد اسی تھوڑی دیر بعد ہی وہ موقع حاضر ہوگا اس کے ہاتھ میں دانہ سلیمانی ہوگا تو جیسے ہی وہ دانہ سلیمانی آپ کو دے گا ٹھیک ہے آپ کے روبرو پیش کرے گا تو آپ کو چاہیے کہ دانہ سلیمانی کی تازیم کریں دانہ سلیمانی کو اپنی آنکھوں سے لگائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کا نور بڑھے آپ اپنے چہرے مبارک پر لگیں دانہ سلیمانی اور پھر آپ اس کا دوسر مبارک لیں ٹھیک ہے اتنا نیاب آپ کو جو عمل ہے کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ انشاءاللہ کریں اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہونے ٹھیک ہے اور پھر جو میں نے آپ کو طریقہ پایا ہے حیظ نفاظ کی عورت یا جن کے گرزچ کی ہو بچہ ہو ان عورتوں سے اس دانے کو بہت دور رکھے گا اس گھر میں بھی وہ دانہ نہ ہو جہاں پر بچے جہاں بچہ پیدا ہوا ہو وہاں پر تو بالکل بھی نہ ہو جہاں پر فوتگی ہو وہاں سے بھی دانہ سلیمانی کو ہٹا لیجے گا ورنہ اثر ختم ہو جائے گا اور ایسی مرد کی نظر سے دور رکھئے گا جو جنابت والا ہو جمع والا ہو یا کوئی نجاسہ اس کے ساتھ لگی ہو اور جو جو بات رہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ہر لحاظ سے اس کی فائدت کیجئے گا ٹھیک ہے اگر وہ نماز کا بھی پبند کوئی شخص نہ ہو اس کو بھی اس کی بھنک نہ لگنے دیجئے گا ٹھیک ہے روزانہ آپ دانا سلمانی کو اپنے آنکھوں پر لگائیے گا ان کا بوسہ لیجئے گا ٹھیک ہے اور خلاف شرع کام دانا سلمانی سے ہرگز طلب نہ کیجئے گا یہ نہ ہو آپ خلاف شرع کام کہیں جی فلا بندہ حاضر ہو جائے یا فلا ایسا کام ہو جائے تو وہ کام ہو جائے گا لیکن دانا سلمانی کا اثر ختم ہونے لگ جائے گا اور جو موقع آپ نے مسخر کیا ہے دانا سلمانی کا وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا بجائے فائدہ ہونے کے آپ کو مقصان پھن جائے گا ٹھیک ہے اس کے ذریعے دانا سلمانی جب آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے اس کے ذریعے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کی آنکھیں بیماری کچھ بھی ہے اپنے دانا سلمانی کو دیکھ کے جو بھی آپ کہیں گے وہ انشاءاللہ کے حکم سے مکمل اور قبول ہوگا اور ویسے بھی دانا سلمانی کے آپ کے پاس محقل ہوں گے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ ضرور خیال لکھے گا اسے کے ذات اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دانا سلمانی کی حفاظت کیجئے گا اور جیسے جیسے سمجھا جائے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا کسی چیز کی غلطی کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں نہ ہے ٹھیک ہے اور اجازت کا طریقہ آپ کو عام کر دیا گیا ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت کا طریقہ جو مناسب لگے چن کے پہلے وہ کام کیجئے گا پھر اجازت آپ کو مل جائے گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو الحمدللہ آپ تک پھون جائے میری ویڈیو کو ملاتی ہوں تو جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے اچھی سچی ویڈیو مطلب کہ بتاؤ سمجھاؤں وہ آپ کو تاکہ آپ کو کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا شرائط ذوابوں حاضرات عداد اور پرہیز جلالی جمالی ایک تفہہ اور سے سن لیجئے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں لوکی کی ترکاری یعنی کہ قدو کی قدو کا سالن نہ بنا کر کھا سکتے ہیں وہ جو کے روٹی آپ صرف استعمال کریں گے چھوپ جائیں گے کسی کو چاری زندگ نظر تک نہ آئے ٹھیک ہے بہت زیادہ خیال دکھئے گا بہت زیادہ دعا میں بھی یاد دکھئے گا اللہ حافظ میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں کہ اللہ باقا آپ کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ طاقت وال موکلینوں کا عمل ہے بہت ہی نیا بہت ہی زبردست عمل ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی مقلاد کی عمل کی باری آتی ہے تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھی گا کمرے کیا جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں حسار کا اور پرہیز جلالی زمانی عداد حاضرات اور شرائط کا ان تین چیزوں کا جو ہے آپ نے خیال لکھنا ہے اور جس طرح آپ کو پرہیز جلالی زمانی بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے پرہیز کرنا ہے وقتی کی کوئی گنجائش نہیں عمل میں یا پرہیز میں کسی قسم کی شرائط کا چھوڑنا آپ کی رہ سکیجئے اپنی مرضی سے عمل کیجئے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں عمل کامیاب ہی تب ہوتا ہے جب آپ مکمل یک سوئی کے ساتھ آپ عمل کرتے ہو ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے یک سوئی چھوڑی نہیں وہاں پر آپ عمل آپ کا ضائع ہوا نہیں جہاں پر آپ نے ذرا سی رکھتی کی نہیں وہی پر آپ کا مر ٹوٹا نہیں ٹھیک ہے یہ جو موقعین ہیں یہ بہت ہی نیاب اور بہت ہی باکمال موقعین ہیں لیکن اس عمل میں پہلے بتا دوں برخوف ضرور آتا ہے کہ ہاں